بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پار جو حج پر جا رہے ہیں تو ان کے لئے ایک اچھی خبر ہے اور یہ حکم نامہ جو سعودی حکومت نے ابھی جاری کیا ہے اس کے مطابق جو ہے حاجیوں کے لئے دس لاکھ روپے اعلان کیا ہے ان کو دینے کے لئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ حج پر چلے گئے ہیں اور جو ابھی جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں کمیٹس کے اندر آمین لکھتے ہیں آپ کا لکھا ہوا آمین جو ہے کام آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو جو ہے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے اس نئے حکم نامے سے ہے تو سعودی حکومت نے حکم نامے جاری کیا ہے کہ اس بار جو ہے جتنے بھی حاجی صاحبان آئیں گے ان کو پوری پوری سہولیات رہائش کھانا پینا ہر قسم کے حالیات جو ہے باہم پہنچائی جائے گی اور آسانی کے ساتھ جتنی بھی کوشش کی جائے گی سعودی حکومت کی طرف سے ان کو کسی بھی تکلیف سے کوئی بھی پریشانی سے سامنا نہ کرنا پڑے تو اس کے علاوہ جو ہے اس بار انہوں نے بتایا ہے کہ جو تقریباً بیس لاکھ پوری دنیا سے اور دس لاکھ کے قریب جو ہیں سعودی عرب سے ہوں گے جو اس دفعہ حج کا فریضہ سر انجام دیں گے تو اس لئے انہوں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ زیادہ اچھے سے اچھی سہولیات جو ہیں تمام حاجی صاحبان کو مہیا کر دی جائیں لہذا یہ سہولیات جو اب آپ نے ان کو نیا حکم نامہ جو جاری کیا ہے سعودی حکومت نے کہ انہوں نے دس لاکھ رپے حاجیوں کو دینے کا جو پوری دنیا سے حاجی صاحبان ہیں کہ ان کو دینے کا اعلان کیا ہے اس کے لئے لیکن کچھ شرائط ہیں تو وہ شرائط یہ ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس حج کے دوران جس طرح کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا حاجی جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو موت برحق ہے تو جس کا جس جگہ لکھا ہے تو موت تو آنی ہے تو اگر اس حج کے دوران کوئی بھی حاجی صاحب جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وفات پا جاتا ہے تو اس کے اہل خانہ کو انہوں نے دس لاکھ رپے دینے کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں سعودی حکومت نے جو ہیں ایسے جو ہیں اعلان کیے تھے اور ایسی رقم ادا کر دی تھی اور دوسرا جو حکم نامہ یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حاجی جو ہے یہی پر یعنی سعودی عرب کے اندر وفات پا جاتا ہے تو اس کی تدفین بھی اسی سعودی عرب میں کی جائے گی اور جنت البقی میں جہاں پر دیکھیں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں ان کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جائے گا تو لہذا یہ دو حکم نامے تھے کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے آٹھ سے دس سال پہلے دیکھیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے لئے جو ہیں کچھ کرینے لگے ہوئی تھے ان میں سے دو کرینے گر گئے تھے اور اس میں دیکھیں جو کسوروار تھی وہ کمپنی تھی تو اس کی طرف سے حود حکومت نے یہ حکم نامہ دیا تھا کہ جو کمپنیاں ہیں ان کی غل جو ہے ان کی جو ہے ان کی لاپروہی کی وجہ سے یہ کرینے گریں تھیں اور کچھ حجاج قرآن شہید بھی ہو گئے تھے تو ان کے لئے اٹھائی کروڑ پہ جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا اور ہر ایک کو دیا بھی گیا تھا تو اس بار بھی دیکھیں یہ سعودی حکومت نے جو ہے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی حاجی وفات پا جاتا ہے اس کے دوران کسی بھی حادثے میں یا تبعی موت کے لحاظ سے بھی جو ہے موت آ جاتی ہے تو اس کو دس لاکھ روپے اس کے ورسہ کو دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ دیکھیں جو شرط یہی ہے اور دوسری جو بات ہے کہ ان کو تدفین ہوگی سعودی عرب کے اندر ہی کی جائے گی کیونکہ پہلے جو تھا یہ حکوم نامہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ورسہ سے پوچھتے تھے کہ آپ تدفین اپنے ملک میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو ہیں یہیں پر کرنا چاہتے تھے لیکن اب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب تدفین سعودی عرب میں ہی کی جائے گی انہوں سے ورسہ سے اب نہیں پوچھا جائے گا اور یہ حکوم نامہ جو ہے صرف پاکستان کے لئے نہیں بلکہ انڈیا ملیشیا دنیا بھر سے جتنے بھی حجاج کرام آئیں گے آزمین حج ان تمام پر یہ لاغو ہوگا یعنی ان کی کرنسی کے مطابق ان کو اتنا رقم ملے گی ادا کر دی جائے گی تو سعودی حکومت کی طرف سے ایک اچھا اعلان ہے اور سہولیات بھی انہوں نے دیکھیں اس دفعہ بہترین قسم کی سہولیات کی ہوئی ہیں اور حاجی سہبان جو جا رہے ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ اچھے سے اچھے انتظامات ہو رہے ہیں کہیں کہیں ہو جاتا ہے اب دیکھیں تیس لاکھ سے زیادہ حجاج کرام ہو تو مسائل تو لازمی ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کس کی کچھ بتایا گیا ہے کچھ حاجی کہ وہاں پر تھوڑے سے مسائل ہوئے ہیں تو وہ تو ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں دعا ہے کہ آپ کو ان مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے ورنہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کہ باوجود انتظامات میں کچھ نہ کچھ تو ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ نے صبر نام ہی حج کا ہے حج کا نام ہی صبر ہے یعنی صبر کرنا ہے آپ نے چھوٹی مٹی مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے اور اسی دیکھیں یہ سفر جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہے ہیں مقدس فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو اس لئے پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اب خیر و آفیت جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے اور اپنے مقدس فریضے کو صحیح طریقے سے سر انجام دے کر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت شرق بھی بخشے گا آمین لکھ دیں کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین اور اس کے علاوہ اپنی دعاوں میں لازمی آپ لوگوں نے ہمیں یاد رکھنا ہے اپنے ملک کی سلامتی کو بھی یاد رکھنا ہے اپنے وطن کو یاد رکھنا ہے اپنے گناہوں پر نادب ہونا ہے اور اب جتنے بھی آپ کے مناسے کے حج ہیں آپ کی قربانی ہے آپ کا مال ہے جو بھی آپ جو حلال مال جو لے کر گئے ہوئے ہیں آپ کا وہ اچھے طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت بخشے تو دل سے یہ دعا ہے کمنٹ کے اندر آمین لکھتے ہیں چینل کو سبکرائب کر دیں اللہ حافظ